اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والأرض صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَهْلُ الْعُقْدَةَ مِّن لِسْتَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ ریسپیکٹیڈ ویوورز اور لسرنرز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ جو آیت ہے یہ ایک ٹکڑا ہے سیگمنٹ ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے کائنات کو شروع کیا تخلیق نہیں اوریجینیٹر وہ اس کو پیدا کرنے والا اس طرح ہے جس طرح اس سے پہلے کوئی ایسی چیز وجود میں نہیں تھی یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ آیت میں نے کیوں پڑھی ہے اس کی بے وجہ آگے بتاؤں گا سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے کرییشن ایک ہوتا ہے پائنئرڈ یا پائنئرنگ کرییشن جس کے اندر کوئی ایسی چیز بنائی جائے جو پہلے مجود نہ ہو تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ بدیعو ہے وہ اس کو شروعات کرنے والا ہے کائنات کو شروعات کرنے والا اللہ کی ذات ہے اور اس کے بعد جو بھی معاملات ہوتے رہے وہ خلق تدبیر ہے تو یہ ایک آیت ہے اور پھر دوسرے جگہ اللہ پاک فرمات ہے خلق اس سباواتی والا عرض اس نے آسمان اور زمین کو بنایا آسمان زمین کو بنایا سباواتی جبا میں آیا یہ بنانا اور دوسری طرف شروعات کرنا یہ بہت فرق چیز ہے تو سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کائنات کو اللہ نے بنایا نہیں اس کو شروع کیا ہے پھر اس کے بعد بنانے کی ہم بحث کریں گے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایتھیرزم دہریت کی اوپر جو وہ بکواسات کرتے ہیں کہ خدا کی ذات نہیں ہے یہ ساری کائنات اپنے آپ چل رہی ہے یہ کائنات یہ ایک ایک ایکسیڈنٹل برث ہے اپنے آپ ہی وجود میں آگئے اپنے آپ ہی سارے تماشے کر رہی ہے اپنے آپ ہی زمجھ کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ کنونسنگ پروف میں قرآن سے آج پیش کروں گا انشاءاللہ اور یہ بتاؤں گا کہ قرآن کے اندر جو ہمیں اصول ملتا ہے اس میں تین بنیادی سوالات بنتے ہیں جو آپ یہ دہریے اور جو ایتھیسٹ ہیں ایگنوستکس ہیں یا سکپٹکس ہیں ان کے اوپر آپ پھینک سکتے ہیں سب سے پہلے یہ بات میں نے کلیر کر دی کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی شروعات کرنے والا ہے اور بنانے والا ہے تو یہ سارا معاملات آیا ہے سائنس کے مطابق بگ بینگ ایک بہت بڑا قسم کا ایک کائنات بننے سے پہلے یہ سارا کچھ ایک انرجی تھی جو آپس میں جڑیوی تھی اور ایک دم سے پھٹ پڑی اور اس کے بعد پھٹنے کے بعد یہ سارے معاملات جس کو تھری ڈائمینشنل سپیس پولتے ہیں جو لینٹ ہے ہائٹ ہے بریٹھ ہے یہ سارے وجود میں آگئے یا آپ ایسے جائیں گے یا آپ ایسے جائیں گے یا آپ ایسے جائیں گے یہ سپیس جو ہے اس کے اندر تمام چیزیں ایکیومیلیٹ ہو رہی ہے جس کو کہتے ہیں سپیشل سٹڈیز کہ ایک کمرہ ہے اس کے اندر میں سیٹنگ کیسے کر سکتا ہوں چیزیں ڈال کے اس کو کہتے ہیں سپیشل نالج یا سپیشل سٹریٹیجی اللہ نے ایک بہت بڑی سپیشل سٹریٹیجی کے تحت ساری چیزیں اس کائنات میں ایکیومیلیٹ کر دی ہیں جس کو کہتے ہیں کاسمولوجی اور یہ جو پہلا آسمان ہے قرآن میں سورہ ملک کے مطابق اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے ستاروں سے بھر دیا اب یہ جہاں تک ہیبل ٹیلیسکوپ ہے یا جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے اس کی نگاہ جہاں تک گئی ہے ایک سو ساٹھ بلین جو ہے لائٹیئز روشنی کے نفتار کے اندر جو ڈیامیٹرز کے مطابق اور ریڈیس کے مطابق یہ ساری پہلی کائنات ہے ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں بھی یہ بگ بینگ ہوا کانت رتکن فو تقراہما یہ اللہ نے سب کو جوڑا اور پھار دیا یہ ساری چیزیں وجود میں آگئیں یہ ہے بگ بینگ اب اس کے اندر تھری ڈائمینشنل سپیس ہے اب یہ جو بگ بینگ ہے اس کو کہتے ہیں اللہ کا عمر کھن خلق تکوین ایک ہوتا ہے خلق تدبیر خلق تدبیر تکوین کے بعد آتی ہے مثال کے طور پر اللہ کا حکم ہوا تکوین میں کہ ماں کے پیٹ میں ایک بچہ ہوگا یہ اللہ کی روح جو اللہ نے عالم برزرق اور بفور دہ بگ بینگ جہاں پہ وقت اور جگہ مکان ترکار نہیں ہوتی ٹائم اور سپیس انوالو نہیں ہوتا تو اللہ نے سارے عالم ارواح میں ہماری روحیں بنا دی اب جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوگا تو وہ تھری ٹرائمیسٹرز میں یا فل نائن منٹ جسٹیشن پیریڈ میں ہی ہوگا نہیں تو بچہ جو ہے انکینی ہو سکتا ہے جو ہے ڈی فارمڈ ہو سکتا ہے تو یہ معاملات ہیں تدبیر اب خلق تکوین میں ٹائم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارادہ کرتے کن اور فیہ کون ہو جاتا ہے لیکن خلق تدبیر میں ٹائم لگتا ہے لیکن اللہ چاہے تو خلق تدبیر خلق تکوین تدبیر میں بھی ڈال سکتا ہے وہ خالق کا مالک ہے مثال کہ تو اب ابراہیم علیہ السلام تھے ان کو آگ میں نمرود نے ڈالا اور وہ آگ کی جو پروپرٹیز تھی وہ یہی تھی کہ وہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے لیکن حضرت ابراہیم نہیں جلے وہ تھنڈی ہو گئی اللہ نے اس کی جو پروپرٹیز تھی اس کو تھنڈا کر دیا خلق تکوین سے حکم دیا پروپرٹی بدل گئی حکم ختم کیا واپس وہی پروپرٹی دوبارہ اسی طرح بن گئی تمام معجزات ایسے ہی ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ٹائم اور سپیس کی پابندی کو کینسل کر دیتے ہیں بائی پاس کر دیتے ہیں اور پھر ایک اپنی ایڈیالوجی پیش کر دیتے ہیں اللہ مالک ہے خالق ہے اس نے laws of nature کہے ہیں physical laws of nature is the creation of God it's not a man made you cannot control these things یہ آپ کے control میں ہے ہی نہیں it's beyond your human capacity it's beyond your capacity gravity کی رفتار بدل سکتے ہو کہ کون سا سیارہ کتنی گردش میں گھومیں کتنی سپیڈ میں گھومیں اس کی روٹیشن کیا بنے اس کی ریوالونگ کیا بنے اس کی ٹلٹنگ کیا بنے اس کی وابلنگ کیا بنے آپ نہیں کر سکتے آپ کے control میں نہیں ہے اب آتے ہیں topic کی طرف کہ تین ایسے کیا سوال ہیں جو کوئی atheist نہیں جواب دے سکتا ان سے پوچھیں کہ big bang سے پہلے کیا تھا what was before the big bang do you have any knowledge کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے عالمِ ارواح اللہ کا علم تھا یا اللہ کی ایسی creation دی جس میں آپ کو سمجھ نہیں ہے اور یہ وہی creation ہے انہا للہ و انہا الہی راجعون جہاں سے آئے ادھر لوٹ کے یہ وہاں جب لوٹنا ہے یہ آپ کی three dimensional space سے باہر کا معاملہ ہے موت روح کا separate ہو جانا دنیاوی جسم سے جو بنا ہے مادے materialism اور یہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہر چیز جو ہے وہ مادہ پرستی پیر بندے کو غلام بنا دو غلام بنا دو غلام بنا دو اور اصل جو spiritualism ہے اس سے انسان کو جل کر دو یہی دجال کا وار ہے سب سے بڑا آج کے دنیا میں میڈیا کے ذریعے علم کے ذریعے یہ دہریت دہریت کیا ہے سب سے پہلے انسان شک کرتا ہے شک کے بعد کہتا ہے رب ہے ہی نہیں بات ختم یہ آغاز تجال کی فتنے سے ہوا ہے ہر چیز جو ہے وہ materialism ہے میں کسی چیز کو اپنے حواس خمسہ میں لے سکتا ہوں تو میں اس کو مانوں گا سننا دیکھنا تچ کرنا زبان سے چکھنا اور یہ سارے معاملہ جو ہیں آپ جو آغاز میں لے لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بس وہی سب کو جب باقی کوئی چیز نہیں کیا آپ کسی چھوٹے سے جو انسیکٹ سے ان کی آغاز سن سکتے ہیں کیا آپ گاما ریز دیکھ سکتے ہیں ایکس ریز دیکھ سکتے ہیں الٹرا وائلٹ ریز دیکھ سکتے ہیں آپ کیا یہ جو سن کی ریڈیو ویوز مایکرو ویوز آپ دیکھ سکتے نہیں دیکھ سکتے انٹرسٹیلور وینڈز جو سورت سے آتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے یہ جو آزون گیس ہے جو ہمارے لیئر میں اللہ نے پھیلائی ہوئی ہے یہی تو روکتی ہے ایکس ریز دیکھ کیا آپ اپنی ہڈی دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے نو آپ کو ایک مشین چاہیے وہ مشین آپ کی آنکھوں میں کنورٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہے تو کیا اس کا مطلب وہ موجود نہیں ایک بلو ٹوٹھ سے ایک موبائل سے دوسرا موبائل پوری ڈائٹا ٹرانسفر ہو جاتا نظر آتا تو یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں محسوس کر رہے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک ایسی چیز موجود ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے ہمیں جن نظر نہیں آتا تو ہم کیوں یقین کریں آپ کو بلو ٹوٹھ نظر آیا آج تک تو پھر یقین کیوں کرتے ہو آپ اپنی اکل کو خود ہی دیکھ لو تا اب یقین نہیں کرے آپ کو سب کچھ یقین آجائے تو یہ بات ہے پہلا سوال ان سے پوچھیں what was before the big bang big bang کے پیچھے کیا تھا بتاؤ ہمیں اگر نہیں بتا سکتے تو ہمارا وقت بزائع کرو نمبر دو انسان کی شروع بات کہاں سے ہوئی یہ جس میں نے آیت پڑھی تھی اللہ جو ہے وہ originator ہے ان سے پوچھیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہم شاید humanites تھے ہم human like تھے ہم new درس تھے بتا نہیں کیا کیا ان کے انتھروپولوجیز میں انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں جو کہ نام آپ کو یاد نہیں ہوتے ہیں اتنے بورنگ ہیں اتنے فرسٹریٹنگ ہے کہ you never likely to know them again رکھے ہیں سیکنڈ سیکنڈ will happen after my death دونوں کا جواب اللہ نے دیا اللہ کہتے ہیں تم آرم عالم ارواز سے کہ دیکھتے نہیں کہ تم non existence تھے اور ہم نے تمہیں exist کر کے دکھا دیا اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں non exist تھے exist اور تمہیں exist کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اب یہ ان سے پوچھیں کہ ہماری human race ہے اور مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ جواب نہیں دے سکتے آپ کو تیسری چیز ان سے پوچھیں کوئی ایسی شئے تم بنا کر دکھاؤ جو اس پورے solar system میں مجود solar system بہت چھوٹا word ہے پوری کائنات میں universe میں وہ elements نامجود ہو اور تم نے ان کو چھوڑ کے ایک نیا element بنایا ہو کبھی نہیں کر سکتے یہ کیا ہے ایٹومک چیزیں ہیں جو quantum physics level پہ چلے جاؤ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو manipulate کر کے چیز بنالو chemical bonding کے ذریعے چیز بنالو plastic بنالو silicon بنالو chips بنالو سہرا کی ریت سے لیکن ریت درکار ہے تو چپ بنائے primary sector کے اندر wood درکار ہے تو secondary sector کے اندر وہ کرسی بنی اور پھر tertiary sector کے اندر وہ استعمال ہوئی اور quaternary sector کے اندر وہ research میں گئی سوال یہاں پر یہ ہے کہ کوئی چیز بنا کر دکھاؤ جو چیز پہلے موجود نہ ہو جس کو کہتے ہیں ایکس نہ لو کوئی چیز بنا کہ اس کا وجود پہلے تھا ہی نہیں یہ ہے اللہ کی ذات اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں کسی شائع کے بغیر تمہیں بنایا ہے یہ ساری چیز اللہ نے کسی کوئی بھی شائع کے بغیر تمہیں بنا کر دی دی یہ اللہ چیلنج اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مکھی کا پر بنا دکھا دو اور پھر اللہ یہ جگہ فرماتے ہے یہ پوری جو کائنات ہے اس کی حصیت اللہ کے آگے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر سے حد سوڑی سی بھی زیادہ ہوتی تو کفار کو اس دنیا سے کوئی نعمت نہ ملتی اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا اس دنیا میں کیا ہے ہم کیا بنا کے اپنے آپ کو بنے بیٹھے ہیں ہم کس رہتے ہیں ہماری یہ حصیت ہے اللہ کی کریشن آگے we are nothing ہسیت تب ہے اگر اللہ کا خوف ہے ہسیت تب ہے اگر دوسروں کے لئے زندہ رہنا پسند کرتے ہو ہسیت تب ہے اگر مال دولت کے پیش پاغل نہیں ہو ہسیت تب ہے اگر تم اپنے اندر انسانیت لے کر ہو تب اللہ کو تمہاری حسیت ہے اس کے بعد دنیا میں کیا ہے نبی پاک صلی اللہ کی حدیث ہے کہ چار ایسے بدبختی جو انسان کے اندر آ جاتی ہے وہ بدبخت عمل ہے بدبخت انسان ہے پہلا انسان جس کی کبھی آنکھ خشکی نہ ہوئی ہو اللہ کے خوف سے کبھی آنسو ہی نہ گرا ہو وہ بدبخت ہے دوسرا جو کسی کو دیکھ کے کبھی اس کے آئے اللہ نے فرمایا جس انسان کے دل میں رحم ختم ہو جائے دوسروں کے لئے وہ کلی رحم سے ختم ہو گیا رحمت سے اللہ کی ختم ہو چکا ہے جو انسان کے دل میں کسی کے لئے تکلیف نہ ہو ایمپیتی اس کو کہتے ہیں انگلیش میں ایمپیتی کہ وہ آپ اسرہ فیل کرو ہو جس نہ وہ فیل کر رہا جانور بن کے رہ جو دنیا میں ہے بے حس ہائپر نورملائز نبی نے فرما یہ بدبخت ہے یہ پہلا بھی بدبخت جو کبھی اپنے دل میں آنسو ہے اللہ کے خوف سے اس کے دل کبھی آنکھوں میں آنسو ہے خوش آنکھوں والا اور دوسرا جو دوسروں کو دیکھ کے کبھی بھی تکلیف میں آئے اور تیسرا اور چوتھا چار گزم کے لوگ ہیں پہلا یہ اور تیسرا جو سارا وقت مال جوڑتا رہے نبی نے فرما ہلاک ہو گیا ہو جائے درہم اور دینار کا غلام نبی نے فرما جداد مت بناو جداد مت بناو حدیث میں حکم عمر ہے جداد جو ہے وہ تمہیں دنیا کے دل میں محبت ڈال دے گا دنیا دنیا کے محبت مارے دلوں میں ڈال دے گا موت نہیں پسند آئے گی یہ دنیا میں لپیٹتے جاؤ لپیٹتے جو چیزے وَيْلُ لِكُلِّهُ مَدَةِ تِلُّ مَدَةِ الَّذِي جَمَعَعَا مَعَلُهُ وَعَدْدَةَ کہ مال جمع کرو لانت ان پر جو بیک بائٹرز ہیں اور لانت ہے جو مال جوڑی جاؤ مال 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 بس مال نبی نے فرمایا نام عبد الرحمن لیکن اصل میں وہ غلام ہے دینار و درحم کا یہ حدیث ہے تائیس سو ہلاک ہو گیا عبد الدینار و عبد الدرحم تیسرا بدبخت جو مال جوڑتا رہے مال جوڑتا رہے مال جوڑتا رہے اور چوتھا جو لمبی امیدیں وابستگی لگاتا رہے جسا ہمارا ملک ہے فلانے نے ہماری امداد کرنی ہے کر دے گا چھ مہینے بات کر دے گا سالوہ لگے گی رہا اس کی امیدوں پر امید کسی سے لگانا کہ یہ بندہ میرا بس میری اسی کے اوپر میں بیٹھا رہا ہوں اسی کے اوپر میں بیٹھا رہا ہوں اس سے بار بار منتے کرنا منتے کرنا یہ شرک ہے شرک خفی ہے ایک دفعہ کسی سے مدد مانگی بس اس کے بعد دو دفعہ تیس کے تیس تری دفعہ اس کے بعد مت مانگنا سب سے پہلے مانگنا اللہ سے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا کوئی کتنا بڑا آپ کے آگے نیک بندہ بیٹھا ہو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا اس کے بعد لوگوں سے دنیاوی مدد کے لئے ٹھیک ہے وسیلہ ہے نظام ہے مدد مانگو لیکن تیس ہی دفعہ اس کو کہہ دو میرے بھائی اب میں تم سے دوبارہ نہیں پوچھوں گا بس غلام نہیں بننا کسی کا کسی کا غلام نہیں بننا اور کوئی شخص کہے اسلام کی الٹی بات بے شک کوئی بھی ہو تمہارے سامنے کتنے بڑا پائی پھنوں کا کیوں نہ ہو اس کی بات بے عمل نہیں کرنا ہو نہیں کسی کا ریپگرنٹ اور سنہ نہیں کسی کا سیسٹم اور حیرارکی اور دوگم اور سنہ سپریم پاور ایبسولیٹ پاور اللہ سویرینٹی بلانگ بے اللہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدُ وَلَمْ يَكُلَّهُ شِرِيقًا فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيجُمْ بِنِ ذُلِّ وَقَبِّرُ تَقْبِيرًا وہ اللہ ہے جس کی تکبیر کرو وہی بادشاہ ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں اس کا کوئی نہیں کوئی اس کا ہمپلہ نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کے آگے کسی کے آگے نہیں جھکنا یہ زندگی کا ایک عقیدہ بنا لو اپنے اندر اور کسی سے مد دورہ موت سے مت دورہ موت تب ہی آنی ہے جب آنی ہے نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سیدھے حضرت عمر کو فرمایا عمر دو چیزیں یاد رکھنا موت کے پیچھے بھاگنا موت تم سے دور بھاگے گی عزت کے پیچھے مت بھاگنا عزت خود آئی کی خالد ابنی ولید رضیہ تو فرمایا اگر برنا ہوتا نا موت سے ڈرنا ہوتا نا خالد ابنی ولید بہت پہلے ہی جو ہوتے ہیں وہ قتل ہو جاتے لیکن میرے جسم میں خالد ابنی ولید فرماتے میرے جسم میں کوئی جگہ نہیں جا زخم نہ ہو اگر موت آنی ہوتی تو آنی ہوتا وہ اپنے بستر پہ تھے عظیم جنگیں لڑ لڑکے کہتے کوئی جسم میں جگہ نہیں جا مجھے بروز یا نشانات نہ ہو تلواروں کے تو کہا جاؤ بتا دو ان بزدنوں کو کہ ڈر پوکو یہ نہیں ہوتا تو اللہ کے علاوہ جب تم نے کہا دیا اللہ تیرا میں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ میں توکل تجھو حسب ان اللہ نعم الوکیل کہ اللہ میں تجھ پہ تو ہے سب کچھ سب میں تیری چیزیں سب تجھ پر ہیں تو پھر کس بات کا ڈر ہے کس بات کا ڈر ہے جب کہا دیا ہر چیز تیرے پر ہے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں نے فرمایا کہ کہو کہ میری نماز میری زندگی میرا سب کچھ تیرے لیے سورة اللہ نعم چپٹر 6 ون ون سکسٹی ٹو قل انہ صلاتی و نسکی و بحیائی و مماتی للہ رب العالمین کہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے نسر من اللہ و فتح قریب کہ اللہ کے جو ایمان رکھتے ہیں دیکھنا نسر آئے گی اور فتح تمہاری ہوگی ہو کے رہے گی اگر تمہاری نیت اخلاص اور اخلاق ہے تو تمہیں جیت ہوگی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم تمہیں ازمائیں گے چپٹر 2 ورز 155 میں ہے بھوک سے خوف سے اور اولاد کے لوس سے اور سمرات سے اور دیکھیں گے تمہیں سے سبر کون کرتا اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو میری لیے راہ میں نکلتا ہے ہم اس کے لیے تمام اشیاء کے دروازے کھول دیتے ہیں it's the matter of time it's the time factor and your perseverance تو جو چوتھا بندہ کون ہے بدبخت امید لگا کے بیٹھا رہے اور اس کو کچھ نہیں ملنا تیسرا سوال یہی تھا ایتھی اس کا کہ مچھر کے پر یا مکھی کے پر کوئی بنا کر دکھاؤ کسے ایکس نہیں لو کریچو ایکس نہیں لو کر کے دکھاؤ مچھر کا پر بغیر کسی چیز کے پروپرٹی سے ایک نیا دریا یہ مطلب تعمیر یا شروع کر کے دکھاؤ تم نہیں کر سکتے ہر چیز جو آج یہ ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں اور یہ بڑے بڑے جو پائنئرٹ انجینئرنگ کرتے ہیں یہ گارڈز بنے ہوئے ہیں کمپنیز گارڈز ہیں انورٹیڈ کوم آس ہم نے یہ بنائے ہم نے وہ بنائے دوری دنیا کو پیچھے لٹو لگایا ہے کوئی چیز پہلے ہوتی ہے تو اس کو آپ چینج کر کے بنا لیتے ہیں اللہ کہتے ہیں مجھے بنا کر دکھاؤ کوئی شئے جس کا پہلے وجود نہ تھا تم نے اس سے کوئی چیز بنا کر دکھائی جس سے آپ کہتے ہیں فلسفہ میں کریشو ایکس نہیں لو ہمارے پاس کیا ہے کریشو ایکس مٹیریل مادہ ہے مٹیریل ہے میں نے بنا کے کرسی بنا دی تو کونسا کمال کیا میرے بھائی تو بس یہ میرا ہے اگر ایتھیس یہ تین سوال دے دیتا ہے اگر کوئی ایتھیس تین سوال دے دیتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے اگر یہ تین سوال نہیں دے سکتے تو میرے بھائی ہمارا آکے وقت ضائع مت کرو واخر الدعمار ان الحمدللہ رب العالمین